اسلام علیکم دوستوں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد چہارم کے بعد صرف اس کا ایک ہی بھائی زندہ بچا تھا جس کا نام ابراہیم تھا مراد چہارم نے بستر مرک پر اس کے قتل کا بھی فرمان جاری کیا کیونکہ مراد چاہتا تھا کہ اتنی بڑی سلطنت کسی پاگل کے ہاتھوں میں جانے سے اچھا ہے کہ عثمانیوں کا سلسلہ یہیں پر ختم ہو جائے لیکن مراد کی ماں قوسم سلطان نے مداخلت کر کے ابراہیم کی جان بچا لی ابراہیم سولہ سو پندرہ عیسوی میں پیدا ہوا اسے اس کے بچپن ہی سے ایک پنجرے نمہ کمرے میں بند رکھا گیا دوسرا ہر وقت موت کے خوف نے اس کی دماغی حالت نہایت افتر کر دی اس کا یہ خوف جائز بھی تھا کیونکہ مراد چہارم نے اپنے تمام ہی بھائیوں کو مار ڈالا تھا سوائے ابراہیم کے مراد چہارم کی وفات کے بعد جب عمراء سلطنت ابراہیم کو پنجرے سے نکالنے کے لیے وہاں پہنچے تو ابراہیم نے باہر آنے سے انکار کر دیا اسے یقین ہی نہ تھا کہ اس کا بھائی مر چکا ہے بعد ازاں قوسم سلطان کے یقین دلانے پر وہ پنجرے سے باہر آیا اور شاہی حرم میں داخل ہوتے ہی ناچنے اور گانے لگا سلطان ابراہیم تخت نشین ہوتے ہی اپنے اندر تئیس سالوں سے دبی حوث کو پورا کرنی کی خاطر سر سے پاؤں تک عیاشیوں میں ڈوب گیا اس تمام عرصہ قوسم سلطان اپنے بیٹے کی جگہ حکومت کرتی رہی اس لیے قوسم سلطان خود ابراہیم کے لیے کمواری اور موٹی لڑکیوں کا انتخاب کیا کرتی یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے دوستوں کہ سلطان ابراہیم کو موٹی عورتیں دیوانگی کی حد تک پسند تھی جبکہ اس کی عیاشی کا یہ عالم تھا کہ محل میں کام کرنے والی کوئی بھی غلام لڑکی اس کے ہاتھوں سے محفوظ نہ تھی یہ جس پر ہاتھ رکھ دیتا اس لڑکی کو جررت نہ ہوتی کہ اسے انکار کر دے سلطان ابراہیم اپنی تمام کنیزوں کو محل کے باغ میں جمع کر کے انہیں کپڑے اتارنے کا حکم دیا کرتا اس کے بعد انہیں لاتے مارتا گھسیٹتا اور ان کی بے حرمتی کیا کرتا ایک مرتبہ سلطان ابراہیم کی گندی نظر مفتی عاظم کی حسین و جمیل بیٹی پر پڑ گئی اور ابراہیم نے اسے شادی کا پیغام بھیجا مفتی عاظم جو اپنے زہد و تقوی میں ساری ریاست میں مشہور تھے ابراہیم کی تمام حرکتوں سے باخبر تھے اس لیے اس رشتے سے انکار کر دیا گیا ابراہیم اس انکار پر ایسا چراخ پا ہوا کہ اس نے مفتی عاظم کی بیٹی کو اغوا کروا کر کئی دن اپنے محل میں قید رکھا جب اچھی طرح اس کی جوانی کو نوچ چکا تو اسے واپس اس کے باپ کے حوالے کر دیا سولہ سو اکتالیس عیسوی میں ابراہیم کی ایک کنیز تورحان کے ہاں ایک لڑکے شہزاد محمد کی پیدائش ہوئی یہاں ابراہیم نے اپنے بیٹے کی خدمت پر معمور اس کی آیا کو بھی نہ بخشا وہ آئی تھی اس کے بیٹے کی دیکھ بھال کی خاطر لیکن جلد ہی حاملہ ہو کر شاہی حرم میں منتقل ہو گئی سلطان کی ان حرکتوں پر ایک مرتبہ اس کی لڑائی تورحان خاتون سے ہوئی ابراہیم ایسا غصے میں آیا کہ اس نے تورحان کے ہاتھوں سے اپنے بیٹے محمد کو چھین کر تالاب میں پھیک دیا لیکن خوش قسمتی سے شہزاد محمد کی جان بچا لی گئی اس کے بعد سلطان ابراہیم کے محل کی مختلف کنیزوں سے کئی بچوں کی ولادت ہوتی رہی ایک مرتبہ ابراہیم اپنے وزیر قبودان یوسف پاشا سے ایسا خوش ہوا کہ اس سے اپنی تین سالہ بیٹی فاطمہ کی منگنی کر دی مگر اگلے ہی سال غزبناک ہو کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا یورپ سے بڑے بڑے جیولرز اور ڈیزائنرز اس کی آرائش کے لیے بلوائے جاتے وہ اپنی داڑی کپڑوں اور دیگر چیزوں کو خوشبو میں تر رکھتا خاص کر امبر اس کی پسندیدہ خوشبو تھی سلطان ابراہیم ایسی کتابیں جمع کیا کرتا کہ جس میں جنسی مواد بھرا ہوتا اور ہم بستری کے نتنے طریقے درج ہوتے ایک مرتبہ سلطان ابراہیم کی نظر ایک جوان گائے پر پڑی ابراہیم کو یہ گائے ایسی بھائی کہ اس نے اس گائے کے سونے کے مجسمے بنوا کر سلطنت کے طول و عرض میں روانہ کیے اور ایسے خدوحال کی حامل عورت کی فرمائش ظاہر کی بہت چھانبین کے بعد ایسی ایک عورت آرمینیا سے لائی گئی اس کا نام شکرپارہ تھا اور اس کا وزن ایک سو پچاس کلو گرام تھا سلطان کو یہ بہت پسند آئی اور اسے فوراں حرم میں داخل کر لیا گیا ایک دن اسی کنیز شکرپارہ نے سلطان ابراہیم کو ایک خبر دی جس کے مطابق حرم کی ایک کنیز کے کسی بیرونی آدمی سے تعلقات تھے مگر وہ اس کے نام اور تفصیلات سے آگا نہیں تھی یہ سن کر ابراہیم تین دن تک مسلسل غزبناک رہا اس دوران اس کے کم سن بیٹے محمد نے ابراہیم کے ساتھ ایک چھوٹا سا مزاق کیا جس پر تیش کھا کر سلطان نے اپنے ہی بیٹے محمد کے چہرے پر ایک ایسا وار کیا کہ اس کا نشان مرتے دم تک محمد کے ساتھ رہا حرم کے نگرہ خواجہ سرہ نے مطلوبہ کنیز کی نشان دہی کی خاطر بہت سی کنیزوں پر تشدد کیا مگر وہ ناکام رہا اب سلطان ابراہیم نے یہ فیصلہ صادر کیا کہ حرم کی تمام کنیزوں جن کی تعداد دو سو اسی کے قریب تھی سب کی سب سمندر میں پھیک دی جائیں سوائے تورہان اور شکرپارہ کے علاوہ ان سب میں سے صرف ایک کنیز زندہ رہ سکی جسے ایک فرانسیسی جہاز نے پانی سے نکال لیا تھا کوسم سلطان نے شکرپارہ کے بڑھتے ہوئے اسرو رسوخ کو دیکھتے ہوئے ایک دن اس کی دعوت کی اور اسے قتل کروا دیا جبکہ سلطان ابراہیم سے کہا گیا کہ وہ شدید بیمار تھی ابراہیم کے دور میں سلطنت کے گورنر ان علاقوں کے مالک بن گئے عثمانی دفتروں کو بیچ کھایا گیا سلطان کی عیاشیوں کے خاطر نہایت مذہقہ خیص ٹیکسز آئیت کیے جاتے جیسے کہ سلطان کی خجبو کے لیے ایک الگ ٹیکس جس کا نام امبر تھا اسے اپنے ملک میں پھیلی افراتفری اور بیرونی خطروں کی کوئی پرواہ نہیں تھی ریاست کے عمرہ اور شرفہ اس کے ہاتھوں کا کھلونا بنے ہوئے تھے یہاں تک کہ سولہ سو اٹالیس عیسوی میں ینیچری فوج نے تنخواہ نہ ملنے پر بغاوت کر دی اور وزیر آزم کو قتل کر کے سڑک پر لٹکا دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ مفتی آزم نے جو خود بھی سلطان کے آتاب کا شکار ہوا تھا اس نے سلطان ابراہیم کے خلاف فتوہ جاری کر دیا اور سلطان ابراہیم کو معزول کر کے ایک مرتبہ پھر سے اسی پنجرے میں بند کر دیا گیا اس کی جگہ اس کے کم سن بیٹے محمد کو تخت پر بٹھا دیا گیا سلطان ابراہیم اب اس قید خانے میں دن رات رویا کرتا اور اس کی آوازیں دور تک سنائی دیتی اس کے حق میں بغاوت ہو جانے کے پیش نظر ینیچری نے اس کے پنجرے میں جا کر اسے قتل کر دیا جہاں وہ مرتے مرتے رحم کی بھیک مانگتا رہا اور خدا رسول کے واسطے بھی دیتا رہا لیکن افسوس کہ اسے خدا اور رسول اس وقت یاد نہ آئے جبکہ وہ تخت پر برا جمان تھا اور لوگوں کو شدید عذاب میں مبتلا کیا کرتا قتل کے بعد اسے مسجد ایاسوفیہ میں اس کے چچا سلطان مصطفیٰ اول کے پہلو میں دفن کر دیا گیا ارے فرینڈز ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے ڈھرئیے مت یہ بلکل فری ہے ایسے ڈھرئیے مت